حضر مجلس ہم لوگوں نے الدرس المہمہ لعامت الامہ میں نماز کے شروط پڑھے نماز کے ارکان پڑھے نماز کے واجبات کو ہم نے پڑھا التحیات پڑھا اور درد ابراہیم پڑھا آج ہم نماز کی سنتوں کے تعلق سے ہم جانے کوشی کریں گے انشاءاللہ کہ نماز میں کونسی کونسی چیزیں سنت ہے اس کو آج یہاں پر بنباز رحمہ اللہ نے لگ بگ سولہ آپ نے سنتوں کو بین فرمایا ہے ایک نماز میں سولہ سنتیں ہوتی ہیں ان کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کونسی کونسی چیز ایک نماز میں سنت کہلاتی ہے ہم دو ارکات کی نماز پڑھ رہے ہیں تو جب ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں تو ہم سنا پڑھتے ہیں سنا پڑھنا یہ سنت ہے جیسا کہ نماز کے اندر کچھ چیزیں شروط میں آتے ہیں کچھ چیزیں ارکان میں آتی ہیں کچھ چیزیں واجبات میں آتی ہیں کچھ چیزیں سنت میں آتی ہیں تو آج سنت کونسی کونس چیزیں ہیں وہ آج ہم پڑھنے جائیں گے انشاءاللہ تو سنا پڑھنا سنت ہے اور قیام کی حالت میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باننا سنت ہے یہ دائیں ہاتھ ہے یہ بائیں ہاتھ ہے اس دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باننا یہ سنت ہے سینے پر مطلب یہاں پر دو ہڈیاں آ کے ملتی ہیں اور وہاں پر سینٹر کا پلیس بلکل نرم ہوتا ہے سوفٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سنت یعنی اس کو کہتے ہیں سینہ صدر یہ صداد بائیں ہاتھ پر رکھ کر اپنے سینے پر باننا یہاں پر سینٹر پر دو جہاں ہڈیاں جمع ہوتی ہیں اس کو یہ بھی سنت میں شمار ہوتا ہے تیسری سنت رفع الیدین کرنا رفع الیدین کرنا ہم نماز سٹارٹ کرتے ہیں دونہ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور یہ دونوں کے دونوں ہاتھوں ہمارے کندھوں کے برابر اٹھنا چاہیے یا ہمارے کان کے لولک تک اٹھانا چاہیے لگانا نہیں چاہیے ایسا کان کو لگانا انگلی لگانا یہ انگوٹہ لگانا یہ ٹچ کرنا یہ سنت نہیں ہے اس کے ایکول ٹو شولڈر شولڈر کے برابر یا کان کے لولک کے برابر یہ ہے یا آنا آیا تک یا ذرہ نیچے یا ذرہ اوپر یعنی کان کے لولک کے برابر آ جانا یہ سنت ہے رفع الیدین کرنا سنت ہے رفع الیدین کب کب کرنا چاہیے اور جب ہم رفع الیدین کرتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایسا کھلے نیرے نا ملے وے رہنا ایسا اوپن نیرے نا ملے وے رہنا اور ہتیلیاں پھیلے وے رہنا ہتیلیاں ایسا سکڑے وے نیرے نا ایسے ہتیلیاں پھیلے وے رہنا اور رفعال یدین یہی کیفت رکو میں جاتے وقت جب ہم رکو میں جاتے ہیں تب بھی رفعال یدین کرنا ہے رکو سے اڑتے ہیں پھر رفعال یدین کرنا ہے تیسری رکعت کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تشہود کے بعد تب بھی رفع الیدین کرنا ہے اور یہی طریقہ جو ہے رفع الیدین کا ہوگا یہ بھی سنت ہے تین سنتیں ہوں گئی اس کے بعد چوتی سنت رکو اور سجدے میں ایک مرتبہ سے زیادہ تسبیح پڑھنا ہم رکو میں سبحان رب العظیم پڑھتے ہیں اگر ہم تین بار پڑھتے ہیں یہ سنت ہے پانچ بار پڑھتے ہیں یہ سنت ہے سات بار پڑھتے ہیں یہ سنت ہے لیکن کم سے کم ایک بار پڑھنا واجب ہے ایک بار بھی نہیں پڑھ رہا ہے تو واجب میس ہو رہا ہے ہم سنت ایک سے زائد پڑھنا مطلب ایک سے زائد پڑھنا ہے تین بار پانچ بار سات مرتبہ نو مرتبہ یہ ایکسٹرہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ایک سے زائد وہ سنت ہے ایکسٹرہ ہمیں ایکسٹرہ جب پڑھیں گے طاقت میں پڑھنا ہوگا تین پانچ سات نو اس طرح ہمیں پڑھنا ہوگا یہ رکو اور سجدے میں ایک مرتبہ سے زائد پڑھنا تسبیح یہ سنت میں شمار ہوتا ہے اور سنت نو مر پانچ رکو سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد یہ بنیاد ہے ہم اس کے ساتھ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی جو ایکسٹرہ الفاظ اینڈ کرتے ہیں یہ سنت ہے ربنا ولک الحمد یہ بنیاد ہے یہ واجب ہے پڑھنا ہی پڑھنا ہے لیکن اس کے ساتھ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی جو ہم ایکسٹرہ پڑھتے ہیں وہ سنت میں شمار ہوتا ہے اسی طرح ربی غفرلی دو سجدوں کی بیچ میں ایک بار پڑھنا واجب ہے لیکن تین بار پڑھنا پانچ بار پڑھنا سات بار پڑھنا نو بار پڑھنا یہ سنت میں شمار ہوتا ہے سنت نو مر چھے اوپر اٹھے بلکہ ہماری پیٹ جو ہے بلکل سیدھی رہے اور ہمارا سر نہ نیچے ہو نہ اوپر اٹھے بلکہ پیٹ کے برابر ہمارا سر ہونا چاہیے رکو کی حالت میں یہ سنت نمبر چھے ہے سنت نمبر ساتھ سجدے کی حالت میں دونوں بازوہوں کو دونوں پہلوہوں سے یہ بازو ہے کونی ہے یعنی یہ پورا یہ حصہ ہے یہ باز یعنی یہ اپنی بازوہوں کو اپنے پہلو اس کو کہتے ہیں پہلو یہ پہلووں سے الگ رکھنا ہے ایسا سجدے میں ایس چھپک کے یہ پورے اپنے ہاتھوں کو اپنی باڈ چھپکا کی نہیں رکھنا ہے اپنی باڈی سے جدہ رکھنا ہے اپنی ہاتھوں کو سجدے کے حالت میں باڈی سے جدہ رکھنا ہے الگ رکھنا ہے پیٹ کو دونوں رانوں سے یعنی جس جنرلی آورتیں سجدہ کرتے ہیں اور پیٹ کو اپنے زمین اپنے رانوں پہ رکھ کے سجدہ کرتے ہیں نہیں ران کھڑے ہوئے رہیں گے اور جہاں سجدہ کریں گے ران کو ایسا چھپکا کے سجدہ کرنا نہیں ہے اور اپنی دونوں ہاتھوں کو اپنی باڈی جدہ کر کے سجدہ کرنا ہے یہ سب سنتوں میں شمار ہوتا ہے اور آٹھویس اور دونوں رانوں کو دونوں پینڈلیوں جدہ رکھنا ہے یعنی رانوں کو اپنے دونوں اس سے الگ رکھنا ہے سنت نمبر آٹھ سجدہ کی حالت ہم دونوں ہاتھوں کو ہاتھ ایسے رکھیں گے لیکن ہماری یہ کوہنی اور ہمارا حصہ زمین سے اوپر رہے گا زمین سے جبکاونے رہے گا یہ سنت ہے اور سنت نمبر نو تشہود اول اور دونوں سجدوں کے درمیان دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے جب ہم تشہود بیٹھتے ہیں تو یہ ہمارا سیدھا پر کھڑا ہونا چاہیے اور اپنا لہم لہم کو لیفٹ پیر پر بیٹھنا چاہیے اور میں نے کل کہا کہ بھائی یہ اپنا لبائیں ہاتھ کو گھوٹنے کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا ہم جب تشہود اول میں بیٹھتے ہیں یا سلام پھیرنے والی تشہود میں ہم بیٹھتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تب بھی ہمارا پیر یہ لیفٹ پیر ایسا بیچھا ہوا رہے گا اسے لیفٹ پر بیٹھیں گے اور سیدھا پر کھڑا ہوا رہے گا اور یہ انگلیاں قبلے طرف رہیں گی اور اسی طرح سنت عمر دس تین اور چار رکعت والی نماز کی آخری تشہود میں تورک کرنا تین رکعت والی نماز بعد دو تشہود آتے ہیں جیسے دو رکعت پڑھ مغرب کی نماز ہے دو رکعت پڑھ کے پھر تشہود میں بیٹھتے ہیں پھر تیسے رکعت پڑھتے ہیں اس تشہود میں بیٹھتے ہیں تو آپ تشہود میں بیٹھتے ہیں تین رکعت والی نماز میں یا چار رکعت نماز میں آخری تشہود میں یہ پیر ہمارا باہر نکلے گا لیفٹ پیر باہر نکلے گا اور ہم زمین پر بیٹھیں گے اور یہ سیدھا پر کھڑا ہوا رہے گا انگلیاں قیول ایک طرف رہیں گی یہ جو ہے سنت نمبر نو ہے سنت امر دس ہے سنت امر گیارہ پہلے اور دوسرے تشہود میں شروع سے آخر دعا کے وقت شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا شروع سے لے کر آخر تک سلام پھیرنے تک چاہے وہ دو رکعت والی سنت تشہود ہو یا چار رکعت والی تشہود ہو دونوں تشہود کے اندر شروع سے لے کر آخر تک اولی کو حرکت کرتے رہنا سنت نمبر گیارہ سنت نمبر بارہ پہلے تشہود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل اصحاب اور ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر درود پڑھنا مطلب درود ابراہیم پڑھنا کل ہم نے کہا تھا کہ ہم جنرلی دو رکعت والی نماز میں تشہود چار نماز میں پہلے تشہود میں درود ابراہیم نہیں پڑھتے لوگ لیکن ہمیں تب بھی پڑھنا چاہیے اور دوسری اور چار رکعت نماز کے تشہود میں بھی پڑھنا چاہیے چاہے پہلی تشہود ہو دوسرے تشہود ہو ساری تشہود کے بعد درود ابراہیم پڑھنا چاہیے یہ سنت نمبر بارہ ہے سنت نمبر تیرہ آخری تشہود میں دعا پڑھنا یعنی جو ایکسٹرہ جو دعائیں ہوا کرتی ہیں یہاں پر جو ہے بتائے گئے تھے اللہم اللہم انی اعوذک من عذاب القبری و من عذاب النار و من فتنة المحیہ اور اسی طرح دوسری جو دعائیں آئڈ کر سکتے ہم آئڈ کرنا چاہے تو آئڈ کر سکتے ہیں تو تشہود کے ساتھ دوسری دعاوں کا پڑھنا سنت ہے سنت امر چودہ فجر کی نمہ فجر میں جھماں میں عیدین میں استسقا کی نمازوں میں مطلب بارش طلب کرنے کی نمازوں میں اور نماز مغرب میں عشاء کی پہلی دو رکاتوں میں جہری قرآت کرنا سنت ہے جب امام صاحب اگر امام بن کر کوئی پڑھ رہا ہے تو فجر میں آوازیں پڑھائے گا جھماں کی نماز آوازیں پڑھائے گا عیدین کی نماز آوازیں پڑھائے گا استسقا کی نماز آوازیں پڑھائے گا مغرب کی نماز مغرب اور عشاء کی پہلی دو رکات آوازیں پڑھائے گا اس کو کہتے ہیں جہری نماز اس کو سنت ہے اگر جماع سے ہم پڑھ رہے ہیں لیکن اگر ہم سنگل پڑھ رہے ہیں تو جہرن پڑھنا ضرور نہیں ہے اختیار ہے ہم چاہے تو جہرن پڑھ سکتے ہیں چاہے تو سری پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر امام پڑھا رہا ہے تو ہر حال میں جہری ہی پڑھانا پڑے گا فجر کی نماز ہے سنگل پڑھ رہا ہے تو اختیار ہے آپ جہری پڑھیں آپ سری پڑھیں لیکن اگر آپ جماع سے پڑھ رہے ہیں اور بورنا کہ نہیں میں تو سری پڑھاؤں گا تو اب نہیں چلتا پوری جہری پڑھانا پڑے گا سنگل پڑھے تو اختیار ہے اگر جماع سے پڑھے تو امام صاحب کو ہر حال میں جہری نماز پڑھانا پڑھے گا امام صاحب سری پڑھا نہیں سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے میں سری پڑھانا چاہتا ہوں نہیں چلتا جہری پڑھانا پڑھے گا اور اسی طرح سنت نمبر پندرہ نماز زہر عصر اور مغرب عشاء کی آخری دو رکعتوں میں سری قرآت کرنا سنت ہے زہر میں سری ہے اور اس وقت امام صاحب کہیں گے کہ میں جہری پڑھاؤں گا نہیں چلتا بلکہ سری پڑھانا پڑھے گا اور سنت نمبر سولہ سور فاتحہ کے ساتھ دیگر قرآنی آیتوں کی تلاوت کرنا مطلب زم سورہ پڑھنا زم سورہ پڑھنا یہ سنت ہے تو اس طرح پوری نماز میں بن بازر رحمہ اللہ کے اس کتاب کے اندر سولہ سنتیں بیان کی گئی ہیں ان تمام کو سنت کہا جاتا ہے تو گویا ہم نے شروط پڑھے شروط کا تعلق نماز سے پہلے ہوتا ہے ارکان پڑھے پلرسہ پلرسہ مطلب سولہ نماز کے وہ پلرس ہیں واجبات پڑھے اور سنت ہم نے پڑھا تو گویا ایک نماز میں کئی چیزیں ہوتی ہیں اور ہمیشہ اللہ آگے درست میں نماز کو باطل کرنے والی چیزیں کیا کیا ہیں نماز کی وجہ نماز کون سے کون چیز توڑ دیتی ہیں ان کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اپنے نمازوں کے صلاح کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ